اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ سب خیرس ہی ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا سی ایس ایس میں صدیق پیارہ میں فلسطین کا ایشو ہوگا ٹھیک ہوگیا فلسطین اور اسرائیل کو جو آپس میں ڈیسپیوٹ ہے اس کو کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے اور کون کون سی ریزنز ہیں جو ابھی تک وہ والے ایشو ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہا ٹھیک ہوگیا اور ہم اس کے اوپر کون کون سی سجیشنز دے سکتے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس ریگارڈنگ کوئی بھی کمپیٹیٹی اگزام ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کسی اور اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جس میں یہ والا ٹوپک بہت اہم ہو تو آپ اس کی تیاری اس میں سے کر سکتے ہیں یہ سیمپل سی میں نے اس کی ہسٹری لکھی ہے یہ آرٹیکل اس میں پھر نوٹس بنائے ہیں اس میں اس کے لاس میں یہ دیکھا کہ عرب ابھی تک کیوں فیل رہے ہیں ٹھیک ہوگیا کہ فلسطین کا ایشو ابھی تک ان سے کیوں اسرائیل پر کیوں ہیوی نہیں ہو سکی ٹھیک ہوگیا کیوں ہر بار اسرائیل ہی کی وکٹری ہوتی ہے جنگ اتنی چار جنگیں ہو چکے ہیں مگر ابھی تک اسرائیل ہی ہمیشہ بہت برتری کے ساتھ جیتا ہے ٹھیک ہوگیا اور اس کے علاوہ اب عرب اپنے ریلیشنز کیوں اتنے نورملائز کر رہا ہے جیسے ریسنڈلی آپ جانتے ہیں یو اے ای یہ جو متحدہ عرب امارات جو دبائی وغیرہ انہوں نے اپنے ریلیشنز کیوں اتنے نورملائز کی ہے ٹھیک ہوگیا اور اس کے بیکنڈ پر کیا ان کے مائنڈ میں چڑ رہا ہے اور کیا بیکنڈ پر صورتحال ہے اس کے علاوہ ہم اس کو ریزول کرنے کے لیے کیا سوجیشنز دیں گے ٹھیک ہوگیا تمام چیزیں اس آرٹیکل میں میں نے لکھ دی ہیں چلیں میں آپ کو سیمپل سا بتاتا ہوں ہسٹری بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ جانتے کہ خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا ادھر میڈل اسٹ میں ٹھیک ہوگیا میں آپ کو سیمپل ورڈنگ میں اس کو روپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہ نورس باریکی سے سمجھ نہیں ہوں تو آپ کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہوگیا اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے میں آپ کے ساتھ یہ نورس لازمی شیئر کروں گا اگر میں نیکسٹ کوشی کرتا ہوں آئیستہ اس کو سمجھاؤں ٹھیک ہوگیا اگر آپ کو نہ زیادہ سمجھ لگے دیں کانڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ایدھر ویز آپ ویڈیو کو آہستہ روپ کر اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہوگیا اچھا چلیں میں آپ کو سمجھاؤں سب سے پہلے ہی تھے خلافت عثمانیہ کا ہولڈ تھا میڈل اسٹ میں جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی رہی ساتھ میں ہی جو جنگ عظیم اول تھی اس کا سٹارٹ ہو گیا اچھا میں نے یہ دیپلی سٹڈی کیا کہ آٹومین امپائر کو کیسے انہوں نے ختم کیا اور جو خلافت عثمانی اس نے آخری حد تک اپنی کوشش کی نیگوشیشن کرنے کی کوئی فارن منیسٹر تمام کنٹری سے بریٹس سے یورپ سے رشیا سے مل کر اس نے آخری حد تک کوشش کی کہ مجھے جنگ میں نہ گسیٹا جائے مگر انہوں نے مجبوراں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جنگ میں دھکیلا یہ اصل میں حقیقت یہی ہے آپ گوگل سرچ کریں یہاں پر ویکیو پیڈیا پر سٹڈی کریں تو انہوں نے جنگ عظیم خوش سے نہیں لڑی مگر انہیں گسیٹا گیا جرمنی کی مجر تو فاری مجٹے کی جرمنی کی تھی جرمنی تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے مگر خلافت عثمانی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس میں پیچھے ان کے مفادات ہوں گے لازمی جب انہوں نے اسے ٹوڑ دیا تو ادھر بریٹش کنٹرول ہو گیا یہ بریٹش کی کلونی بن گئی جیسے کہ تمام ہمارا صرف اور صرف ادھر کنسان صرف اور صرف فلسطین کا ایشو اس لئے میں واقعی سٹیٹس کو کور نہیں کروں تو انہوں نے میڈل اسٹ پر بھی ان کے مینڈیٹ کی انڈر آ گیا بریٹش کی ادھر کلونی بن گیا اسے کہا گیا مینڈیٹری فلسطین ادھر میں نے برڈ یوز کیا ہوگا انڈر بریٹش مینڈیٹ ادھر مینڈیٹری بھی لکھا ہوگا یہ چیز ہوگئی تو جیسے لیبیا ہو گیا ایجپٹ مصر ہو گیا سیریہ ہو گیا تمام کنٹری میں بریٹش کا کافی ہولڈ رہا مگر ادھر کیوں کہ اتنا زیادہ اس چیز کا جیسے جیوز یہودی کوئی کلونی آبادکاری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ آہستہ سہ سول ہونا شروع ہو گیا مگر جو یہودی تھے انہوں نے دوہزہ انیس سو سترہ میں یہ ایک ڈیکلیریشن پاس کروایا بریٹش گورنمنٹ سے جس کا نام تھا بالفور ڈیکلیریشن یہ میجر چیز ہے یہیں سے یہ آغاز ہوتا ہے یہ جنگ عظیم کے دوران جب وہ ختم ہونے والی تھی تب جن کا بریٹش میں بھی کافی کنٹرول تھا یہاں تک کہ وہ وہاں کے پارلیمنٹ تک ان کا ہولڈ تھا کیونکہ ان کے بقاعدہ ادھر ایک کونسل تھی کیا تھا اس کا نام یہ لکھا ہوا میں نے زائنیس فیڈریشن آف گریٹ بریٹن این آرلین ان لوگوں نے بریٹش کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا جو کہ آر ایڈ ان کی کیبینٹ کا ممبر تھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کی ذات اتنی ہیلپ کی جنگ عظیم میں ٹھیک ہو گیا تو اس چیز میں کوئی شک نہیں انہوں نے بہت زیادہ ہلپ کی تھی خلافت عثمانیے کو ختم کرنے کے پیچھے بھی انہوں نے بہت زیادہ سازشیں تھی انہوں نے بریٹش کا مکمل طور پر ساتھ دیا تھا کیونکہ انہوں کا بقاعدہ یہ نہیں کہ وہ انٹرسٹ تھے ادھر خلافت عثمانیے توڑنے کیونکہ یہ ادھر اپنی گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتا تو انہوں نے انہیں اپنی جو اپنی وفاداری کا یقین دیلا ہے کہ ہم نے اتنا کام کی ہمیں بھی بدلے میں کچھ دیا جائے تو انہوں نے کہا کیا چاہیے انہوں نے کہا ہمیں فلسطین میں ایک ملک بنا دیا جائے ہمارے لئے ایک یہودی سٹیٹ قائم کی جائے تو انہوں نے کہا اتنی جگہ ہے اتنی کنٹریز ہے آپ ادھر کے انہوں نے کہا نہیں ہم ادھر ہی آباد ہونا چاہتے ہیں پہلے بھی تھوڑی بہت آبادی تھی ان کی فلسطین کی ایریا میں مگر میں جوٹ ہی عرب مسلم کی تھی تو چونکہ وہ بریٹش کی کلونی تھی تو بریٹش کی مرضی کے بغیر تو وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو بریٹش جیسے کہ جانتے ہیں وہ اپنے ہی مفادات دیکھتے تو انہوں نے اس پر حامی برلی اور بالفر ڈیکلیشن ایشو کیا جس کے تحت یہ چیز پر رضا مندی کر دی کہ وہی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے وہاں پر ایک یہودی وطن قائم کرنے میں یا ہوم جو ہوتا ہے یہ دیکھیں سپورٹ فورا جیوش ہومین فلسطین اس میں بقاعدہ اسرائیل کا ذکر نہیں تھا مگر وہ چلتے چلتے وہ ایک دوسری جنگ ازیم بھی چل پڑی تو دوسری جنگ ازیم میں تو جرمنی نے بقاعدہ ایک ہولوکاسٹ کر دیا جانے کہ یہودیوں کو قتل عام شروع کر جس کی ویسے یہودیوں کو پوری دنیا میں بہت زیادہ حمدردیاں ملی ٹھیک ہو گیا تو پہلے بھی وہ یہودی یہاں پر آباد کارتے تو یہودیوں کو ایک اور بالفر ڈیکلریشن کی ویسے انہوں نے ادھر آباد ہونا شروع کر دیا تھا میڈل ایس تو بریٹش نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر نہیں وہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچتے رہے کافی زیادہ جب ان کی تعداد ہو گئی تو انہوں نے مزید آوازیں اٹھانا شروع کر دی کہ بھئی ہمیں ازادی دو ہم بریٹش کو کہا کہ بھئی آپ فلسطین سے نکل جائیں کیونکہ جنگ ازیم دوم میں جو ان کے بہت زیادہ ٹرینڈ جو آرمی پاس جو ان کے یہودی آرمی کے آفیسرز جو آرہے تھے ادھر فلسطین کی زمین پر تو ان کے پاس کافی زیادہ ٹکنولوجی بھی تھی اسلاح بھی تھا ان کے پاس تجربہ بھی تھا جس منعات پر انہوں نے نے کہا کہ بھئی بریٹش کو کہا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے بریٹش نے کہا کہ نہیں میں اس کی بقاعدہ سیٹلمنٹ کر کے ہی جاؤں گا جس طرح ہمارے بریسگیر انڈو پارک میں انہوں نے کیا کہ پہلے کوئی سیٹلمنٹ کریں گے دن ہی وہاں سے جائیں گے ورنہ پیچھے کنفلکٹ ہو جائے گا بریٹش یہودیوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جس کے اوپر انہوں نے بقاعدہ یہودیوں کے کچھ لوگوں کو آفیسر کو اگواہ بھی کرنا شروع کر دیا اس طرح انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جس کی ویسے بریٹش گورنمنٹ بریٹش جو پپل تھے انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے کہا انہوں نے بریٹش پپل نے بریٹش گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ادھر سے نکل آئیں کیونکہ ہمارے لوگ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں تو بریٹش نے ایسا کیا کہ جو نئی نئی تنظیم بنی تھی یونائٹی نیشن اس کے پاس اپنا فیصلہ لے گئے کہ اس کا ریزولیشن آپ کر دیں یونائٹی نیشن قوام تاکہ یہ معاملہ بالکل اپنی ذمہ داری سے نکال دیں تو جیسا کہ جانتے ہیں شاہ فیصل ان دنوں یہ تھا وزیر خارجہ سعودی عربیہ کا اس کا والد جو تھا شاہ تو اس نے شاہ فیصل کو کہا کہ آپ در کے جو امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت فرینکلین ڈی روزویلڈ جو بہت چہیتے پریزیڈنٹ تھے تو ان سے مل کر کہ آپ ہم نے تو آپ بہت زیادہ ہیلپ کی ہے اچھا کیونکہ انہوں نے بھی ہیلپ کی تھی شریف مکہ اور آل سعود نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لئے تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کو یقین دیلایا کہ ہم نے اتنی آپ کی ہلپ کری تھے انکانلی آپ یہودیوں کو جرمنی یا کسی اور کنٹری میں ان کو رہنے کے لئے بات کری دی دیں ہم نے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا بگاڑا تھا تو جرمنی نے بگاڑا ہوگے بعد میں روزولڈ کی ڈیتھ ہوگی ایک نئے آگے جو پریزیڈنٹ انہوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا اور اپنے یقین دیلایا عربیوں کو کہ ہم آپ کے مرضی کے بگر کوئی بھی سیٹلمنٹ نہیں کریں مگر اس کے برعکس 1948 میں جب اسرائیلیوں کی یہودیوں کی بہت زیادہ خطرناک قسم کی ان کی ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت شروع کو دباؤ ڈال تو برٹ امریکہ سے جہاں یونائٹی نیشن میں جب بوڑ کی باری آئی تو یونائٹی نیشن نے سب سے پہلے اس کی طرف داری کی اور باقاعدہ لوبنگ کی اس کی حق میں جس کا سعودی عرب کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا تو انہوں نے اپنی ایک عرب لیگ بنالی اس کے ریسپونس میں کہ چلیں ہم کچھ سے اس کو سوال کرنے کی تو یونائٹی نیشن کی ریزولیشن میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں یہاں پر ٹو نیشن قائم کر دیتے ہیں ٹو سٹیٹس قائم کر دیتے ہیں ایک تو ہوگی یہودیوں کی سٹیٹ اور ایک ہوگی عزادہ نا عربیوں کی حکومت اور جو یوروشلم ہے بیتل مقدس یو یونائٹی نیشن کی ٹرسٹی شپ میں رہے گا مگر اس کو بھی یہودیوں نے تسلیم نہیں کہ وہ مکمل اپنا قبضہ کہتے تو اس کے بعد یہودیوں نے وہاں پر اپنا چودہ مئی اس سے پہلے بریٹش تھا انہوں نے دباؤ میں آکر وہاں پر کہ ہم اپنا وہاں سے فوجے نکال لیں گے پندرہ مئی انیس سو اٹالیس تک وہاں تک انہوں نے ٹائم دے دیا یہ دیکھیں بریٹش مائی انڈی 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 یہ یہاں پر لکھا ہو آپ کمپلیٹ سٹیڈی کرنے دن آپ کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن آئی جائے ٹھیک ہوگی تو چودہ مائی انیس سو اٹالیس میں یہودیوں نے بقاعدہ اپنی یہودی سٹیٹ جسے انہوں نے اسرائیل کا نام دیا اس کا اعلان کر دیا اس کے قیام کا اعلان کر دیا یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں میں بھی جنرل نالجز میں پوچھ جا سکتی 14 مائی پندرہ مائی کو ان کا منڈیٹ ختم ہونا تھا بریٹش کا اور چودہ مائی انیس سو اٹالیس کو انہوں نے اپنی سٹیٹ کا قیام کا اعلان کر دیا تو جس کی ویسے عرب ممالک میں بہت زیادہ غم و غصہ کی لہر دوڑی جس کے جواب میں چار جو عرب کنٹریز تھی مصر ہو گیا سیریہ شام ہو گیا ایران اور ٹرانس جورڈن یہ میں نے کیا لکھتا ہے یہ سوریہ یہاں پر ایران نہیں ہے یہ سیریہ یہ آئے گا جورڈن اور ساتھ میں آئے گا سیریہ ایجیب ایک تھا مصر دوسرا تھا شام تیسرا تھا یہ ایران آئے گا چلے میں اس کو بات میں چینج پر دوں یہ چار جو ممالک تھے اس میں ایران تو پکی بات نہیں تھا تو انہوں نے اپنی بقاعدہ میں دیکھنا ہوں ایجیب ہو گیا سیریہ ہو گیا جورڈن ہو گیا یہ تو ہوگی تین اس کے لابہ ایک اور تھا کنٹری لبنان بھی نہیں تھا عراق ای تنک عراق تھا یہاں پر بلکل یہاں پر عراق ہی تھا باکہ میں اس کو تھوڑی سعودی عرب ہو گیا اور ہو گیا ایران ادھر سے بھی لوگ آئے مگر بقاعدہ ان کی آرمی نہیں تھی اچھا یہاں پر لکھا تو اکثر جاتا کہ اتنی زیادہ چوار عرب کنٹریز کے لوگ بھی ان سے ہار گئے تو بسکل ان کی بقاعدہ آرمی نہیں تھے یہ باشا لوگ تھے سمپل سی اپنی آرمی تھوڑی سی بیجی نہ کوئی ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی نہ ان کا بقاعدہ کوئی پلاننگ تھی ایسی چڑھ دوڑے تو جب تھوڑی سی مار پڑے تو یہ باغ پڑے تو ایک سال کی بقاعدہ جڑپیں جب ہوتی رہی ٹھیک ہوگیا تو آپس میں پی سی فائر ہوگیا یعنی جنگ بندی ہوگی کیونکہ جو یہودی تھے بہت زیادہ سٹرانگ تھے منظم تھے ٹھیک ہوگا ان کے پاس ٹکنولوجی تھی جدید اسلحہ تھا جس کی بنیاد پر انہیں ان کو واپس دکیل دیا تو ایک بقاعدہ سی فائر ہوگی ٹھیک ہوگی اس سے یہ ہوا کہ جو یہودی تھے ان کے قبضے میں جہاں پر سیٹل تھے وہ والا علاقہ آگئے اس کے علاوہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا جو ایجپٹ تھا مصر اس نے اپنے ساتھ ایک غزہ سٹرپ ملالی اور ساتھ میں اس نے میں آپ کو دکھاتا ساتھ ملا لیا ٹھیک ہوگی اپنا اس ساتھ قرار دے دیا یہ اکثر باتیں جو ہمیں بتائی نہیں جاتی نیوز پر بسی فلسطین کے آزاد علاقہ تھا وہاں پر کسی کا قبضہ نہیں تھا تو یہودی نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ ایس جیروسلوم ویسٹ بینک کو جوڈن نے اپنے ساتھ ملا لیا غزہ سٹریپ کو جیپ نے اپنے ساتھ ملا لیا ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا اس کے بعد یہ جو یہ ایک نہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں 1956 میں ایک اور ان کے آپس میں لڑائی ہوئی 1956 جو جمال عبدالناصر تھے مصر کے انہوں نے وہاں پر جو تھی اسون ڈیم کو فائنانس کرنے کے لیے جو سیوز کنال تھی کرایسس یہ بہت امپورٹنٹ سیوز کنال یہ ایک بہت بڑا راستہ ہے سمندری دریائی راستہ انہوں نے بقاعدہ کنال وہاں پر بنائی اس کو آپس میں ملانے کے لیے جو شپ چھوٹی ہیں جو تجارت کے لیے سمان لے کر جاتے تھے اس بقاعدہ راستہ وہ ایجیپٹ کے اندر تھا جب بریٹش وہاں سے نکلی تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ والی جو سیوز کنال ہے وہ ہمارے اندر میں رہے گی مگر جمال عبدالناصر نے اس کو پرائیویٹ کر دیا تو جس کی ویسے اسرائیل کی شپمنٹ بھی رک گئی کیونکہ ادھر سے ان کے جو جہاز شپمنٹ پالے وہ ادھر سے گزرتے تھے تو اسرائیل نے بریٹش کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا یوکے اور فرانس کے ساتھ مل کر یہ دیکھ لیں جب ان پر حملہ کر دیا تو ایجپٹ کا بہت بڑا علاقہ تھا جو خالی تھا تقریبا سینائی پین سولا اس پر قبضہ کر لیا تو جب وہ قبضہ کر لیا تو یہ دیکھیں یہ اس کے بعد وہ قبضہ وہیں پر ان کا قائم رہ اس کے بعد جب سعودی عرب ہو گیا اس طرح مالک شاہ فیصل کی حکومت آ چکی شاہ فیصل پہلے بھی ناراض سین تو انہوں نے چلیں انہوں نے اپس میں عرب کنٹریز کے ساتھ ایک معاہدہ ایک خفیہ پلاننگ کی کہ چھے دن کی جنگ تھی اس میں اسرائیل کا ساتھ کن لوگوں نے دیا تھا وہ ساتھ دیا تھا بریٹش نے دیں گے ٹھیک ہوگی انہوں نے خفیہ پلاننگ بنا چکے تھے تو اس طرح انیس سو تہتر کی ایک پھر جنگ ہو گئی وہ بھی اسی ویسے تھی کہ جو سٹیٹ آف ٹائران تھی اس کو کلوز کر دیا تھا جمال عبدالناصر نے ٹھیک ہوگی تو پھر ایک جنگ شروع ہو گی تو انیس سو تہتر کہ ہم ایسا کریں گے انہوں نے تیل بند کر دیں گے امریکہ تو ایسا ہی کیا انہوں نے تیل بند کر دیا جس سے امریکہ کی ایکانومی کا برا حال ہو گیا امریکہ کے ساتھ دوسری یورپن کنٹریز کا بڑا گرک ہو گیا صرف انہوں نے امریکہ کا نہیں گیا باقی دوسری یورپن کنٹریز تھی ان کے ساتھ بھی تیل تجارت ختم کر دی تو امریکہ جو کہ ان کے تیل پر ہی چل رہی تھی ان کی بہت زیادہ انڈسٹری ایکانومی تو وہ تباہ ہوگی ہونے والا تھا انہوں نے بہت کوشش کی کہ اسرائیل اور عرب کنٹریز کا اپس میں کوئی معاہدہ کر دیں جس کے نتیجے میں 1979 میں ایک ان کا معاہدہ ہو گیا جس میں اسرائیل نے سنائی پینن سولہ ٹھیک ہو گیا ان کو واپس کر دیا اچھا تو اس ہاتھ اسی معاہدے میں مصر جو تھا وہ پہلا ملک بن گیا جس نے اس اگریمنٹ کے تحت فلسطی اسرائیل کو ایک بقاعدہ ریاست مان لیا تسلیم کر لیا اچھا باقی ابھی تک سارا ابھی جو کرنٹ جو ایشو چل رہا ہے وہاں پر یہ چل رہا ہے ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے وہ فلسطین کا جو جی 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 اس سی تی کا مسئلہ چل رہا ہے جو اسرائیل وہ جی 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 جو ہے اس پر اپنا قبضہ کرنے کے چکروں میں ہے وہ اس طرح تقریب انہوں نے کافی اتک کر بھی لیا ہے جی جب جب ان پر عرب جڑپے ہوتے تو مزید ان کا ایریہ ملاتے رہتی ہے اسرائیل جو ہے کافی ایریہ پر وہ حاوی ہو چکا ہے جہاں جو ویسٹ بینک ہے وہ بھی تقریبا ان کے کندر ہے غزہ وہ بھی ان کے پاس ہے تو وہاں پر جو عرب مسلم کی آبادی ہے ان کو وہ بگا رہے ہیں مار مار کر وہ نکل نہیں رہے تو یہ تمام زیادہ ابھی تک کنفلکٹ چڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک مزید مسئلہ ہے کہ اسرائیل ہیں اپنے یہودی لوگوں کو ان کی سیٹلمنٹ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ان کی عباد کاری کر رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس سے تو پکان یونیٹی نیشن کی ریزولیشن ہو رہی ہیں مگر اسرائیل کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کی حق میں نہیں ہے وہ یہ کہہ دیتا کہ گزہ اور ویسٹ بینک میں جو ہم ایک گورنمنٹ بنا دیں گے جو انہی لوگوں کے اندر میں ہوگی جس پر اسرائیل کا زیادہ کنٹرول نہیں ہوگا مگر ایسا تو نہیں ہوگا جیسے جیسے ان کی اتنی زیادہ بادکاری ہو رہی ہے پوری دنیا سے یہودی آگ در آباد ہو رہے ہیں تو چند دنوں میں جو عرب مسلم کی تدہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو ان کو ویسے مارجنائلائز کر دیں گے دیوار کے ساتھ لگا دیں گے یہ تمام زیادہ ابھی تک یہ ایشو ہو رہے ہیں اچھا یونائٹر نیشن نے یہ کہا تھا اور اوائی سی جو ایسلام کو اس نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا چلیں اس کو ٹو سٹیٹ سلیشن کر دیں مگر ٹو سٹیٹ کیسے ہوگا ٹو سٹیٹ بھی اتنا زیادہ ایزی نہیں کہ اس کا بارڈر پر لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اور ادھر جو ان کی عباد کاری ہو گئی گزہ میور ویسٹ بینک وہ کدھر جائے گی وہ تو نہیں وہاں سے نکلیں گے اس لئے یہ بس کہنے کی باتیں اس سب سے پہلے عرب متحد ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا شروع دن سے جب ان کی جنگیں ہوئے تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی زیادہ ایڈیولوجی کا ڈیفرنس ہے جہاں پر باتشاہتیں ہیں یعنی کتر ہو گیا ایران سعودی عرب ہو گیا جیوے ہو گیا تو ان لوگوں کو اپنی باتشاہتیں بچانے کی ٹینشن ہے کہ ہماری باتشاہت قائم رہے باقی جائے بار میں جس کے نتیجے میں جب جو ایڈیپٹ میں جب جمال عبدالناصر نے عرب نیشن کا نعرہ لگا تو ان لوگوں کو اپنی باتشاہتیں خطرے میں مصور ہونے لگی تو جس انہوں نے بیک اینڈ پر اس کے اقلاف پروپیگنڈے شروع کر دی ہے تو جب اس کے علاوہ جب مصر وغیرہ جب سیریا ہو گیا جوڈن ہو گیا انہوں نے انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پر تو تو آپس میں ان کا بھی وہ منظم نہیں تھے اس کے علاوہ دوسرے جو باتشاہت انہوں نے بیک اینڈ پر ان کے اگینجٹ اپنے لوگ کچھ شامل کر دی جو ان کی جدو جہد کو روک رہے تھے بیک اینڈ پر اور اس کے علاوہ سعودی اور ایران کی آپس میں جو بہت پرانی لڑائی ہے اختلافات ہیں اس کی ویسے بھی عرب بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بلٹش امریکن سپورٹ شروع دن سے امریکہ اور بلٹش کی اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ خاص اور امریکہ کے امریکہ کے باقاعدہ انٹرسٹ اسرائیل نے بہت زیادہ سووید یونٹ کے خلاف امریکہ کی ہیلپ کی جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت زیادہ اسلہ وغیرہ دیا اس طرح ویپن اور ٹکنولوجی میں بھی اسرائیل بہت زیادہ سپریم ہے ٹھیک ہو گیا تو عرب کے پاس نہ ٹکنولوجی یا جدید نہ اسرائیل اسرائیل نیوکلر پاور نیوکلر پاور اسرائیل بندوق مقابلہ تو نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے کولڈ وار اس کی رہیس عرب بہت زیادہ فیل ہو گئے کیونکہ عرب میں ڈویزن ہو گی ایک تو پرو بریٹیش ہو گئے اور دوسرا پرو یونین گروپ بن گیا جس کی ویسے اتحاد پارا پارا ہو گیا جس کی ویسے عرب فیل ہو گئے یہ بہت زیادہ بڑی ریزن ایک تو بریٹیش امریکن سپورٹ سیکنڈ لیس ٹکنولوجی اور ویپنز کی ان کے پاس سپریمیسی تھی یہ بہت بڑی وجوہات عرب کی فیلیر کی اور سپریمیسی اتفاق بھی نہیں لازمی وجوہات یاد رکھیں باقی جتنے موتنی باتیں بڑھائیں تو بڑھتی رہے گی باقی میجر فیکٹ اور ریزن یہی ہیں اور اس کے علاوہ عرب آپ اپنے ریلیشنز نورملائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جو سعودی عرب ہو گیا یا جو تیل نکلتا تھا ابھی بھی نکل بہت زیادہ بڑے کومے ہیں تو جس کی امریکہ بہت زیادہ ضرورت تھی انیس سو تیہتر میں انہوں نے اس کو دمکی بھی دی تھے امریکہ کو جس کی اسرائیل سے انہوں نے کچھ علاقے ان کے واپس کروا دیا تو جس کے امریکہ نے بہت زیادہ تیل نکال رہے ہیں اور خود کفیل ہو چکے بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ تیل تو اب تو وہ عرب کی تیل پر ڈیپینٹنٹ ہی نہیں رہے ہیں اور عرب کو بھی دوپتے محسوس کر رہے ہیں خود کو کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں اویل کی بھی جائے کوئی اور کام ڈھوڑنا پڑے گا جس کی ویسے ان کی اکانومی سٹینڈ رہے ہیں ورنہ انہیں بہت زیادہ کرزے لینے پڑیں جس کی ویسے ان کا مولک خسارے میں جا سکتا ہے تو عرب کو جیسا کہ لونز وغیرہ لینے کے لیے امریکہ وغیرہ کے پاس گریٹش کے پاس جانا پڑتا تھا تو جیسا کہ آپ جان دے پوری دنیا کی اکانومی تقریبا آل یہود کے پاس ایک سمپل سا اسرائیل جو آپ کو نظر آتا اسرائل بہت زیادہ سٹرونگ اکانومی وائز پوری کی پوری جو بینکنگ ہو گئی پوری کی پوری جو اکانومی ہے بیک اینڈ پر آل یہود ہی اس کنٹرول کر رہے ہیں جیوز یہ جو بینک کاری سسٹم ہو گیا یہ جو انشورنس ٹائپ کوئی بھی کمپنیز جو ہیں وہ اس کو بیک اینڈ پر بہت زیادہ شیئرز ان کے جیوز کے پاس ہیں تو جیسا کہ یہ چیز عربیوں کو بھی پتہ تھی کہ اپنی اکانومی کو سیٹل کرنے کے لئے وہ منیٹری فنڈ وغیرہ نیڈ کے لئے جاتے تھے امریکہ کے پاس کیوں اتنا مساہ سمندر پار مسائے کو چھوڑ کر اتنی دور سے جائیں تو بیسکلی کرزہ تو ہمیں یہودیوں سے پہلے بھی ملتا تھا ٹھیک ہوگا تو انہوں نے کہا چلیں ہم جو امریکہ کے جو اتنا زیادہ سرکل اس کو چھوڑ کر رابطہ کر لیتے تو اس لئے وہ اپنے ریلیشنز کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں تو وہ نارملائز کرنے کی سب سے پہلی کڑی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یو اے کے ذریعے ان کے ساتھ ریلیشنز کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ادھر سے ان کی فلائٹ کو بھی سعودی عرب نے تو یہ جو انہوں نے یو اے کو ان کے ساتھ ریلیشنز نارملائز کرنے کے پیچھے بھی سعودی عرب کا اس کانس کانس کیونکہ یو اے ای کی کوئی بھی ایسی پریکٹیکل کی ہے بیک این پر یہ سعودی عرب کے ان کے ساتھ ریلیشنز کائم ہونے کی تیاری ہے محمد بن سلمان جو اس کا کرنٹ اس کا پرنس ہے بلکہ کنگ کی سمی لیں مکمل کنگ ہے اس نے بقاعدہ ایک ویزن انٹروڈوش کروایا کہ ہم دوزار پچیس تک ہم سعودی عرب تو جگہ جگہ پر مہا لکھا تھا کہ سعودی عویزن 225 تک انہوں نے اس دوران سینماز سعودی عرب میں کھول رہے ہیں کسینوز بیچ پارٹیز اس طرح بہت زیادہ انہوں نے اور ابھی انہوں نے ہجاب پر بندی بھی ختم کر دی ادھر لیڈیز ڈرائیونگ بھی کر سکتے بہت خود وہاں دبائی جاتے تھے یا بریٹش جاتے تو سینموی والا انوائرمنٹ یہ وہاں پر انٹروڈیس کریں گے اور اس طرح اپنی اکانومی کو ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن نورملائز کر لیں سب سے پہلے ان کی پریورٹی اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے بادشاہت کے لئے اکانومی لازمی اگر اکانومی نہیں ہے بادشاہت بھی تو اس طرح آپ جانتے ہیں ان کا خانہ کعبہ کا امام اس نے بھی اسرائیل کے جانے کے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہود کے ساتھ اچھی ہونے چاہئے انٹریکل اس نے یہ میرا ایسیو اس کے اوپر سجیشنز کون سی ہیں وہ یہ ہیں کہ عرب کی یونیٹی ہو بہت تقریبا بی کسی کے لئے پیپر کے لئے سجیشنز تو دینی ہوتی مگر اب یہ بظاہر یہ سجیشنز کسی کام کی نہیں لگ رہی مگر اگزام کے پوائنٹ آو ویو سے یہ ہمیں پرویجنز دینی پڑتی ہیں کہ عرب کا اتحاد ہو جو کہ ناممکین ہے اس کے علاوہ جو یونیٹی نیشنز کی ریزولیشن اس کے حساب سے اس کنفلیٹ کو ریزول کیا جائے مگر وہ بھی ناممکین ہے کیونکہ غزہ ہو گیا اور ویسٹ بنگ میں جو جہود اپنی زیادہ بات کلی کریں کیا وہ وہاں سے نکال لیں گے اتنے لاکھوں یہودیوں کو نہیں نکال لیں گے تو یہ بھی ایک فرسودہ سلیوشن ہے اس کے بائی لیٹر ایگریمنٹ کے آپس وہاں میں ایگریمنٹ تو کس چیز کے ایگریمنٹ کریں گے بتائیں مجھے یہ بھی فضول قسم کا میں نے سویشن دیا سوژیشن مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں تاکہ ہم اس ٹوپک کے اوپر مزید ڈسکس کر سکیں مگر ایز پوائنٹ او بیو ہمیں اگزام میں یہ چیزیں ہی لکھنی پڑے گے اگر ہم نیکٹیوٹی لکھیں گے اس کے ہمیں نیکٹیوٹی مارکسی ملے گی ٹھیک ہو گیا اور اس کے لئے انٹرنیشنل لار ٹوڑی بارڈر ٹو پری نائنٹین سکسٹی سیون وارلین تو یہ بھی نام ممکین ہے اس کے لئے فلسطین یونیٹی انڈر ون پولیٹیکل پارٹی حماس وز فلسطین آتھورٹی کنپلی یہ بھی نام ممکین یہ دیکھیں تمام تمام جو جو آپ سیلیشن آپ کو سیجیشن دی ہیں میں خود دن پر اگری نہیں مگر اس کے لئے پاس کوئی بھی سیجیشن نہیں وہ کیوں نہیں کیونکہ عرب جو پاورز ہیں ریچ کنٹریز ہیں سعودی عرب ہو گیا قطر ہو گیا دبائی ہو گیا یہ کسی طریقے سے معاملے کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی طرف آئیں تو یہ کام ہوگا تو یہ خود اپنے ریلیشن نارملائز کر رہے ہیں تو کیسے یہ کنفلک ریزول ہوگا تو یہ ناممکن چیز نہیں کانلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں تاکہ میرے نوٹ سے حاصل کر سکے تینک اللہ